بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک کے بعد ایک بہترین پاکستان کی انٹرنیشن لیول پر کاروائی تیز ہوتی ہو جارہی ہے ابھی حالیہ پاکستان کی ریاست نے بہترین کام کیا حکومتی اقتامات بہترین تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اللہ کا شکر ہے عمران خان کے بڑے دورے سے پہلے بیل آئیک کو یو ایس میں بین کر دیا گیا یو ایس بین کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں بین اب اس سے زیادہ ایک قدم آگے بڑھ کر چیزیں جا رہی ہیں اب صورتحال جو پیدا ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان کی ریاست کے اہم ترین لوگ کام کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں یہ بڑا اہم ترین ہے آپ کے لیے جاننا پی ٹی ایم کو انٹرنیشنل لیبل پر ٹیوریس آرگنائزیشن ڈیکلیئر کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے یہ ابھی تک آپ کو شاید کسی جگہ سے خبر نہیں ملے گی لیکن حقیقہ ٹی وی آپ کو بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اس کام میں سرخرو ہوگا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بڑا مشکل ہوگا اور ہو سکتا کہ شاید وہ نہ بین ہو لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جس طرح بی ایل اے بھی کبھی یہی سوچا جاتا تھا کبھی بین نہیں ہوگی آج وہ بین ہو گئی اب صورتحال کیا پیش آنے جا رہی ہے اس کو درہ سمجھ لیجئے دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان کا کوئر ایشو ہوتا تھا کشمیر ہم اوفیشالی ہر بچہ کہتا تھا پاکستان کے طرح چھوٹی دکانوں پر جاتا تھے تو آپ کو ایک چیز ملتی تھی کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند رہے گا اس لیول پر ہم نے کشمیر کی مارکٹنگ کر دی تھی بچہ بچہ جانتا تھا اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے کیا منصوبہ اپنایا اس کو توڑنے کے لیے افغانیستان کا پھر ایشو جب آیا تو اس کے بعد پروکسی کھڑی کی گئی یہ بی ایل اے یہ ٹی ٹی پی اس کے بعد پی ٹی ایم کھڑی کی گئی اور صورتحال یہ ہوئی کہ پاکستان اس ایشو سے دور ہٹ گیا اور پاکستان کے لیے اب یہ ڈیل کرنا مشکل ہو گیا یعنی بی ایل اے ٹی ٹی پی اور اس کے بعد پوری دنیا میں ان کو سپورٹ دی گئی اب اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا جو پیس امن کا ڈائلوگ ہو رہا ہے اور پاکستان رشیہ کے قریب جا رہا ہے اس میں امریکہ اور سی اے یہ کو پوری طرح پاکستان نے ٹوٹلی ثبوت فرام کیے کہ پی ٹی ایم کے پیچھے اس وقت انٹرنیشنل لابیز ہیں اور فی ٹی ایف کے اندر پاکستان نے اس اقدامات کے لیے یہ سارے ثبوت دیئے کہ دیکھئے ہمارے پاس یہ ریکارڈنگز ہیں آپ اس چیز کو ذرا اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں یہ اس کے بعد ویڈیوز ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو نقابل تردید ثبوت ہوتے ہیں اس کی ریکارڈنگ آڈیو ویڈیو منظر عام پر نہیں آتی جس طرح صولت مرزا کی صرف چند سیکنڈ کے آئی تھی اس کی قریباً بارہ گھنٹے کی ریکارڈنگز تھی لیکن صرف چند منٹ کی آئی تھی کہ یہ بتایا گیا کہ الطاف حسین کیا ہے اور کیا نہیں اب اس ساری صورتحال کے امر محسن دعوڑ علی وزیر کے ان کا علام تو ای سی ایل میں شامل ہے لیکن آگلی جو صورتحال ہے جو برطانیہ سے لے کر انڈیا یہ تمام ان کو جو پیسے دیتے رہے ہیں یو اے سے ان کو پیسے آتے رہے ہیں پاکستان نے اس پر مکمل کاروائی کے لیے ان کو بین کروانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں پیٹیشن دائر ہے اور انشاءاللہ انقریب یہ پاکستان میں بین ہونے جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بین ہونے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر اور پاکستان نے جو بی بی سی کے خلاف اقدام کیا ہے جس کے بارے میں ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ بی بی سی نے نقابل تردی سبو جو پاکستان نے دیئے ہیں اس پر ابھی تک وہاں پر ادارے میں کوئی بھی چیز وہ جمع نہیں کروا سکے اور بی بی سی کو آپ کے آئی ایس پی آر اور جنرل آسیف غفور نے انوائٹ بھی کیا تھا کہ آپ آئیں ہمارا موقف لے اور پھر اس کے بعد اس کو جا کر چھاپیں جو کہ بی بی سی کے اپنی پالیسی کے خلاف ہے کیونکہ جو آپ ایک ادارہ ہو کر کام کرتے لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا ایک ونگ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کنی جنسیوں کے لیے کام کرتا ہے یہ میٹر کرتا ہے عمران خان کا ایج یہ ہے کہ پاکستان کو غدار نہیں ملا نواز شریف کے طرح عمران خان کی نیت کے اندر اس ملک کا ایک روپیہ بھی شاید غبن کرنا ہو یا اس ملک کی اداروں کے خلاف کوئی کام کرنا ہو یہ ان کی پالیسی میں نہیں ہے ان کے دماغ میں نہیں ہے ان کی ہٹی لیس میں نہیں ہے باوجود اس کے کہ پی ٹی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں علی وزیر اور محسن دعویٹ ان کو اسملیوں میں پہنچانے والے عمران خان تھے ان کی نیت یہ تھی کہ ایک دفعہ ان چوروں کو چانس دیا جائے لیکن ریاست نے بھی شاید اس وقت یہ فیصلہ کیا ہو کہ چلے ان کو دھاریں بھر لے کر آتے ہیں ان کو چانس دیا لیکن چونکہ سی آئی اور آ کے جو ایجنڈ ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل لابیز کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اپنے ایجنڈوں سے بعد نہیں آتے لیکن اب جب ریلائز ہو گیا اور چیزیں بالکل کر دیا انہوں نے ریڈ لائن پھر ریاست پاکستان نے حکومت کو جو ایجنڈا دیا اب عمران خان اسی کو لے کر چل رہے ہیں یہ عمران خان کے ایک کوالٹی ہے کہ وہ کم از کم پاکستان کے خلاف نہیں ہوتے اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر نواز شریف یہاں پر ہوتا تو وہ کبھی بھی کام نہ کرتا بہت سارے معاملات اس طرح کی ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ریاست کے لوگ آگے نہیں آ سکتے آنا حکومتی نمائندوں نہیں ہوتا پالوسی چاہے پیچھے ریاست کی چلے جس طرح یو ایس کے اندر پریزیڈنٹ کوئی بھی آ جائے پالوسی وہی چلنی ہے جو ڈیپ سٹیٹ نے چلانی ہے چاہے اوبامہ آئے ہلری آ جائے جو مرضی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح میں ڈانلڈ ٹرپ نے کہا تھا کہ میں اقتدار میں آتا ہی سب سے پہلے تو فوجے ویڈڈراؤ کروں گا پیسہ بچے کا وہ آپ لوگوں پر لگاؤں گا یہ بیسیکلی اس کا ایجنڈا تھا جس کے لئے وہ اقتدار میں آیا باب جو جس کے کہ پورا الیکشن ہیک تھا اب اسی طرح آنے کے بعد اس نے کیا کیا مزید فوجے باب دیکھیں میڈل اس میں بھی وہ بھیج رہا ہے یہ ساری صورتحال ہوتی ہے کہ پیچھے بیٹھے کیا کام ہوتے ریاست جو کر رہی ہیں اس پر عمران کا مہر لگا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لئے سب سے خوش آئند ہے انشاءاللہ آپ کو پاکستان کی ریاست کی پالیسی نظر آئیں گی یہ لوگ منظر عام پر نہیں آتے لیکن یہ پیچھے بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں جب سے ڈی جی آئے سائی آئے ہیں الحمدللہ پاکستان اگلے لیول پر جا کر کام کر رہے اور آنے والے وقت کے اندر اللہ نے اگر شاہا تو جو ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جو محسن دعوڑ علی وزیر اور ان سب کے جو ویڈیوز انکشافات ہیں جو انہوں نے ابھی تحقیق کے دوران انویسٹیگیشن کے دوران کی ہیں ان سب کے ثبوت آوڈیوز ویڈیوز ٹوٹلی سب کچھ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل اداروں کو اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بین کیا جائے سو تھمز اپ ٹو پاکستان کی ریاست عمران خان انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہر ایک پروکسی کو ختم کریں گے اور اسی طرف آئیں گے جس طرف پاکستان کی نوے کی دہائی کے اندر ہماری پالسی تھی پھر ہم نے جو چیز آزاد کرانیاں وہ کرا کر رہیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں